چودری سیفولہ پریزیڈنٹ پی ٹی آئی ایس انگلینڈ کی جانب سے لندن کے مقامی ہوتن میں یوم دفاع 6 ستمبر کی مناسبت سے ایک تقریب اور ڈنر کا انعقاد کیا گیا اس تقریب کے مہمانے خصوصی چودری افتاق فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب برائے اوورسیز کمپلینٹ سیلز تھے اس موقع پر پی ٹی آئی ایس انگلینڈ کے وائس پریزیڈنٹ محمد ساجد خان اور دوسرے اہلیداروں سمیت کارکنوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی شرکہ نے پاک فوج کی قربانیوں اور بہادری کی داستانوں پر روشنی بھی ڈالی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی ہر طرح اپنی فوج کے ساتھ ہیں شرکہ نے یوم دفاع کی مناسبت سے پاک فوج اور پاکستان زندہ بات کے نعرے بھی لگائے پاکستان زندہ بات پاکستان 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 عربی پاکستان عربی چلتا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے چودری سیف اللہ چودری اطاف محمد ساجد خان اور دوسرے اہلیداروں کا کہنا تھا کہ پاکستان عربی نے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور اب یہ وقت ہے کہ ہم ان قربانیوں کو خراجی تحسین پیش کریں اور اپنی آنے والی نصموں کو ان قربانیوں سے آگاہ کریں تاکہ ان میں وطن کا جذبہ بڑھتا رہے دیکھیں جی ہم نے ایک چھوٹا سا ایونٹ آج ارگنائز کیا ہے یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے چھ ستمبر انیس سو پینسٹ میں جس طرح ہمارے جوانوں نے جس طرح ہمارے جوانوں نے دشمنوں کو موت توڑ جواب دیا اور دشمن کو سرحد تک ان کی سرحد تک جو محدود کر دیا الحمدللہ الحمدللہ اس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ازاد ریاست ایک ازاد ملک کے باشندے ہیں الحمدللہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی بہترین فوج ہماری فوج ہے اور دنیا کی ایک نمبر ایجنسی ہماری ایجنسی ہے الحمدللہ چھ ستمبر اس دن کا نشان ہے اس دن کی یاد ہے جس دن ہم سے کئی گناہ بڑے دشمن نے رات کی تاریخی میں چھپ کر ہمارے اوپر حملہ کیا لیکن ہماری قوم نے اس کو موت اور جواب دیا اور صرف ایک عزیز بٹی نے ہی ان کی پوری فوج کو لاہور میں روکے رکھا اور ہمارے ایک ایم مالم نے ہی ایک ہی دفعہ میں ان کے گیارہ تیارے تباہ کر دیئے تو دشمن کو وہ جو گھو ہم نے دیئے تھے وہ دشمن آج تک نہیں بھولا اور ہم ان کو اس کو بھولنے میں نہیں دیں گے ہم اس کو یاد دلاتے رہیں گے کہ کبھی بھی ہماری طرف آپ نے اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو آپ کی آنکھ نکال دی جائے گی میں کہتا ہوں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہمیشہ شانہ پشانہ کھڑے ہیں اور جب بھی ہمارے ملک پر ایسا وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج متعید ہو کر اور یونائٹ ہو کر ایک ساتھ کھڑی ہے 6 ستمبر یوم شہدہ کا دن ہے ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ان لوگوں کے اس ملک پر احسان ہے انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور جو سبق ہم نے اس دن سے حاصل کیا ہے اس سبق کو بھی یاد رکھا جائے گا میں صرف اتنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے دشمنی اگر کبھی بھی کوئی کسی قسم کی بھی حرکت کی تو اس کو موہ کی کھانی پڑے گی آج کے دن کی ابن آسپرز میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھے ہاتھوں میں ہمارا دفاع پہلے بھی رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ناکابل تسخیر رہے گا اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن رہے گا